پورے دو دن تک بغیر اکسیجن بغیر کسی اکویپمنٹ کے زندہ رہ جانے والا دنیا کا واحد شخص جس پر قسمت اتنی مہربان تھی کہ موت بھی اس پر حاوی نہیں ہو سکی سمندر بہت ہی خوفناک ہوتے ہیں لیکن یہ خوف تب مزید بڑھ جاتا ہے جب ہم اوشن کے اندر جاتے ہیں جیسے جیسے اندر جائیں گے یہ سمندر اتنا ہی تنہا بیانک اور انسانی جان لینے کے لیے بیتاب ہوتا جائے گا اوشن کا ایٹی پرسنٹ حصہ وہ ہے جہاں آج تک کوئی انسان نہیں جا پایا اور ظاہر ہے تو جانا بھی نہیں جاہے گا لیکن اس کے باوجود بھی کشتیاں پہری جہاز اور حتیٰ کے پسنجر سے برے پورے کے پورے ایروپلینز بھی سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب چکے ہیں یہاں سے زندہ بچ کر کوئی واپس نہیں لوٹا بٹ ایک شخص دنیا کا خوش نصیب شخص بھی ہے اور بتنصیب شخص میں ناجیریا سے تعلق رکھنے والا ہیریزن ارجائپا اوکین نامی یہ شخص ایک ڈگ بورڈ پر باورچی کی جواب کرتا تھا 26 مئی 2013 کو ڈگ بورڈ بارہ گروپ میمبرز کے ساتھ گلف آف گینی میں ایک آئل ٹینکر کی مدد کرنے کے لیے روانہ ہوئی جس میں ہیریزن بھی موجود تھا ناجیریا کے ساحل سے 32 کلومیٹر دور گلف آف گینی میں بتائی گئی لوکیشن پہ ایک آئل ٹینکر پھرس چکا تھا یہ ڈگ بورڈ اپریٹرز کے لیے ایک روٹین جوپ ہوتی ہے کیونکہ ان کا کام ہی شپس کو ٹو کرنا یا ان کو کام پانی سے نکالنے کا ہوتا ہے پر آج کا دن ان کے لیے کسی بھی طرح سے نارمل نہیں تھا اس وقت صبح کے ساڑھے چار بچ رہے تھے اور معمول کے مطابق انہوں نے آئل ٹینکر کو رسوں کی مدد سے ٹو کرنا شروع کیا تھا ابھی وہ آگے بڑے ہی تھے کہ اچانک سمنتر میں سے ایک بہت بڑی خوفناک لہر اٹھی اور ڈگ بورڈ پر آگری اس کی وجہ سے ڈگ بورڈ پر زور کا پریشر پڑا اور وہ الٹی ہو گئی پریشر اتنا شدید تھا کہ جس رسے سے وہ آئل ٹینکر کو ٹو کر رہے تھے اس کے بکس بھی ٹوٹ گئے اور ڈگ بورڈ شپ سے الگ ہو کر تیزی سے پانی میں ٹوپنے لگی اندر مجود بارہ کریو میمبرز میں اپنا تفریح مچ چکی تھی زیادہ تر کریو میمبرز اپنے کیبنز میں ہی بیٹھے تھے اور بدقسمتی سے ان کے کیبنز لوگ تھے کیونکہ سمندر کے اس حصے میں پائرٹ اٹیک بہت ہی کامنلی ہو جائے ہیں اسی وجہ سے سیفٹی کو مدد نظر رکھتے ہیں انہوں نے کیبنز کو پہلے سے ہی لوگ کر رکھا تھا کیبن کو لوگ کرنا شاید پائرٹس کو تو اندر آنے سے روک سکتا ہے لیکن سمندر کے پانی کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں پانی بہت تیزی سے کیبن کے اندر اپنا قبضہ جمع رہا تھا لیکن خوشکسمتی سے ہیریسن بورڈ الٹنس سے پہلے ہی کیبنز سے نکل کر واشروم گیا تھا جس وقت بورڈ الٹی وہ تب بری طرح سے واشروم کی چھت سے جا لگا ابھی اس کو کچھ سمجھ آتا کہ ہوا کیا ہے واشروم کے ایک روشندان سے پانی تیزی سے اندر آنے لگا جیسے تیسے کر کے وہ واشروم کا دروازہ کھوننے میں کامشاب ہو گیا جیسے ہی دروازہ کھلا تو پانی کا بہاؤ ہیریسن کو بہا کر بورڈ کے دوسرے واشروم تک لے گیا جہاں ایک ائر پاکٹ موجود تھا اس وقت تک بورڈ پر بلکل اندیرہ چھا چکا تھا اتنا اندیرہ کہ ہیریسن کو اپنے ہاتھ تک نی نظر نہیں آ رہے تھے اس کو بس یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ پانی کے اندر ہے اور اس کا فیز کسی ائر پاکٹ سے باہر نکلا ہوا ہے اتنے میں ڈک بورڈ سمندر کے باٹم پر جا لگی اور ایک جٹکے کے ساتھ ہی خاموشی سی چھا گئے ڈک بورڈ اوشن کی سرفس سے تیس میٹر یا پھر سو فٹ نیچھی جا چکی تھی یہ اتنی ہی گہرائی ہے جتنی آر سٹوری بلڈنگ کی انچائی ہوتی ہے ہیریسن جس کو پانی میں تہنے کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا وہ تھنڈے پانی اور گپ اندیرے میں بلکل تن تنہا رہ گیا تھا اس کو معلوم تھا کہ اس کے بچنے کا چانس نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ جس ائر پاکٹ میں وہ سانس لے رہا تھا وہ کسی بھی وقت پانی سے بھر سکتا تھا جیسے دیسے کر کے اس نے جہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا ہاتھوں سے چیزوں کو فیل کر کے انڈر وارڈر جا کر اس نے حیرت انگیز دور پر ایک اور جگہ تعلاش کی جہاں کمپیرٹیفی زیادہ بڑا ائر پاکٹ تھا یہ ڈگ پورٹ کے انچینئر کا آفیس تھا جہاں اس نے ٹہنے کا فیصلہ کیا نہ کچھ کھانے کو نہ پینے کو اور اکسیجن سپلائی صرف اتنا جتنا ائر پاکٹ میں اکسیجن تھا یہ ائر پاکٹ صرف 1.2 میٹرز بڑا تھا اتنی کم جگہ پر آخر کتنا اکسیجن ہوگا جو ہائیزن کو زندہ رکھ پائے گا جس ائر پاکٹ میں وہ موجود تھا ایک حساب سے اس میں صرف اتنا اکسیجن تھا جس میں ایک انسان صرف 60 گھنٹوں تک زندہ رہ سکتا ہے ہائیزن اوشن میں 30 میٹر نیچے ڈگ پورٹ میں ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک چھوٹے سے ائر پاکٹ کے اندر زندہ موجود تھا حاصل سے کو دو دن گزر چکے تھے اکسیجن سپلائی جو پہلے ہی بہت لیمیٹڈ تھی وہ اب صرف چند گھنٹوں کی رہ گئی تھی اپنی زندگی کے ان بدترین دو دنوں کے بعد جب وہ منعے کے بلکل قریب ہی تھا تو فائنلی اس کو ایک نوکی آواز آئی آئل ٹینکر کے سیکیور نے ٹائیورز کی ایک ٹیم بیٹی تھی جو ڈگ پورٹ کے ملبے میں لاشیں ڈھوٹنے آئے تھے ان کو اس بات کا بلکل بھی علم نہیں تھا کہ ملبے میں ایک شخص دو دنوں کے بعد بھی زندہ موجود ہوگا اتنے میں ہائیزن کو انجینئر کے روم میں اندر سے روشنی دکھائی دی اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی جب اس نے اپنے سامنے ایک ریسکیور ڈائیور کو پانی سے باہر آتے دیکھا ڈائیور کے کہنا ہے کہ ہائیزن اس وقت موز سے صرف جانتوینر دور تھا اور اس کی باڈی اتنی اگزاست ہو چکی تھی کہ وہ اپنے آنکھیں بھی نہیں کھول پا رہا تھا ڈائیور نے فورا اس کو نارمل کرنے کی کوشش کی اور ہائیزن کو فورا ہی سمندر سے باہر نہیں نکالا گیا کیونکہ سڈن پریشر چینج کی وجہ سے اس کا ہارٹ فیل بھی ہو سکتا تھا اسی وجہ سے پہلے ایک ڈائیونگ بیل منگوائی گئی اور ہائیزن کو اس میں ڈال کر سمندر سے باہر نکالا گیا باہر نکلنے کے بعد بھی اس کو دو دنوں تک ڈائیونگ بیل میں ہی رہنا پڑا کیونکہ اس کا پریشر آجتہ آجتہ کم کیا جا رہا تھا دو دنوں کے بعد ہائیزن پوری درہا سے نارمل ہو گیا خوش میں آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے یہ بولا کہ وہ آئندہ کبھی بھی سمندر کے قریب بھی نہیں جائے گا ہیریزن اور اڈجیپا اوکین ڈائیونگ ایکویپمنٹ کے بغیر سمندر کے باٹم پہ سب سے زیادہ وقت گزارنے اور پھر زندہ واہر واپس نکلنے والا دنیا کا پہلا اور شاید آخری شخص ہے موسیقی 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 موسیقی